اسلام علیکم ویلکم بیک تو میر چینل امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج ہم یہ جو پینل کرتی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہ بنانا سکھیں گے بہت ہی ایزی ہے جٹ بٹ سے تیار ہو جائے گی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو کہ ہم نے یہ کیسے بنایا ہے ہم نے اس کے لیے فیبریک لیا ہے لون کا یہ فیبریک ہے اور ٹو میٹر ہم نے فیبریک لیا ہے سوری میٹر نہیں ہے یہ گھز ہے اور سلیوز کا جو کپر ہے وہ ہم نے اتار لی یہ دو گھزہ جس میں ہم نے یہ پینل کرتی پینل بھی کٹ کرنی ہے اور اس کی کلیاں بھی کٹ کرنی ہے اور یوک بھی ٹھیک ہو گیا اب اس کو ہم نے بچھا لیا ہے میں یہ میر کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کی جو لینٹ ہے وہ کتنی ہے ٹھرٹی سیکس انٹھ جو ہے نا اس کی لینٹ ہے ڈبل ہم نے فولڈ کی ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کو ہم ایس طرح الگ کریں گے الگ کرنے کے بعد ہم سینٹر میں جو پینل ڈالیں گے ہم وہ والی اس کی لینٹ اتار لیں گے سینٹر والا جو پینل ہے وہ ہم نے اس کی لینٹ ہمیں تیار ٹھرٹی چاہیے اور ہم جو ٹھرٹی تھری انچ پر نشان لگا دیں گے تین انچ ہم ایکسٹرہ لیں گے اس کی کٹنگ اور فولڈنگ ویرا کو اور اب ہم کپرے کو فور فولڈ کریں گے فور فولڈ کرنے کے بعد سیزر کی مدد سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے کپرہ ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اب ہم اس کو کھول کے اس کے جو پینل فرنٹ اور بیک والے ہیں ان کو الگ لگ کر لیں گے ہم سائٹ سے جو ہے نا وہ سیزر کی مدد سے کٹنگ کریں گے تو پینل ہمارے الگ لگ ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا اس کو ہم رکھیں گے سائٹ پہ اب ہم نے جو سائٹ میں کلنگاں ڈالنی ہے ہم نے وہ کٹ کرنی ہے اس طرح ہم نے کپرے کو آرے میں فولڈ کی ہے کلی کی جو ہمیں چورائی چاہیے وہ ہمیں نائن انچز چاہیے نائن انچ پر ہمیں ایک مارک لگا لیں گے اور اس کے بعد جو ہمیں اس کی اوپر سے ورد چاہیے کلی کی وہ 3.5 انچز چاہیے اس طرح ہم نے یہ دو کلیاں کٹ کر لینی ہے سب سے پہلے ہم ایک پارٹ کی کلیوں کو کٹ کریں گے کلیاں ہماری کٹ ہو چکی ہیں اب ہم اس کو سینٹر سے بھی الگ لگ کر لیں گے فرنٹ پارٹ کی ہماری کلیاں دو ہم نے کٹ کر لیے اب اس کے اوپر رکھتے ہوئے ہم دو کلیاں اوٹ کٹ کر لیں گے ہمیں چار کلیاں چاہیے دو بیک کے لیے اور دو فرنٹ کے لیے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں دو فرنٹ کی ہے دو بیک کے اس کو رکھیں گے ہم سائٹ پہ اب ہم نے یوک بنانی ہے یہ کلیوں کے سائٹ سے جو کپڑا نکلا تھا اسے کی ہم یوک بنا لیں گے کیونکہ ہمارے پاس یہی کپڑا ہے یہ دیکھیں یہ فور فورڈ میں کپڑا ہے انچہ ہے اس پر انچہ ہے اسے لیونھت پیمز چاہیے دو انچ ہم ایکسرا رکھیں گے اور اس پر انچے سے یوک کو گلائی دیں گے اور اوپر سے جتنا بھی ایکسرا کپڑا ہے ہم کٹ کر دیں گے ہمیںنچ اللہ چاہیے لیں گے الیونھför انچہ خواستے لیں گے کپڑے کٹ کر دیں گے ٹھرٹین انچوں پر انچہیں چھوچڑں ہیں دیکھیں ہماری یوک کی جو رونڈ شیپ ہے وہ بن چکی ہے اور اس کی اوپر سے لینڈ سکس انچ ہے اور اس طرح میں کھول کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کی شیپ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے رونڈ سے بنتی ہے اور سینٹر میں ہم جو نیک بنا لیں گے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد جو ہم نے پینل سے جو یوک ہم نے نکال لیں ہم وہ نکال لیں گے اس طرح یہ فور فولڈ ہے ہم نے فرنٹ اور جو بیک ہے پینل ان کو اس طرح ہم نے دبل فولڈ کر لیا ہے ٹھیک ہو گیا اب جو ہم نے یوک کو کٹنگ کیا تھا وہ ہم اس کے ادھر سائٹ پہ رکھیں گے اس کے اینڈ پہ ٹھیک ہو گیا جیسے میں نے رکھا ہے اور اس طرح ہم چوک کی مدد سے ایک رونڈ سے شیپ دے دیں گے کیونکہ سینٹر سے ہمیں اتنا کپڑے کو کٹنگ کرنا ہے اور جو ایکسٹر کپڑا چار پانچ انچ آپ کو باہر کی طرف نظر آ رہا ہے یہ ہمارا چونٹ میں کبر ہو جائے گا اور اس طرح سیزر کی مدد سے ہم کپڑے کو کٹ کر لیں گے یہ کپڑا ہمارا کٹنگ ہو چکا ہے اور ابھی میں آپ کو یوک کھول کے اور اس کی چونٹ ڈال کے بھی دکھا دیوں کہ اس طرح کی ہماری چونٹ ہے وہ ڈالیں گی پھر میں آپ کو سٹچ کر کے بھی دکھا دوں گی اس طرح یوک ہم سینٹر والا جو یوک ہے نا وہ بنیں گے اس کے بعد جو ہم نے فرنٹ والی یوک کٹنگ کی تھی اس کی چھوڑائی ہم 3.5 انچس لیں گے اور اس کی جو لیندھ ہے وہ ہم جو ہے 3 انچ لیں گے اور اس کا ایک سکیر سا بوکس بنا لیں گے بوکس بنانے کے بعد ہم ہلکی سی رونڈ سی شیپ دے دیں گے ہم بدور بکرم جو ہے نا اس کی نیک کو ریڈی کریں گے یہ دیکھیں دی ہم نے شیپ دے دی اور سیزر کی مدد سے ہم ایک چھوٹا سا رونڈ جو نیک ہے وہ کٹ کر لیں گے یہ ہمارا نیک جو ہے نا وہ کٹنگ ہو چکا ہے اب ہم سامنے جو ہے نا لوپس کے ساتھ اس کی نیک کو ریڈی کریں گے اس کے لیے ہمارے پاس اس طرح فیبرک تھو رہا تھا تو میں نے اسی کو اس طرح عریب کر کے اس کے جو ہے نا ہم نے بنا لینی ہے دوری فیبرک دوری جو بریق والی ہوتی ہے وہ والی ہم نے بنا لینی ہے ٹھیک ہو گیا یہ دوریاں ہماری بن چکی ہے اور اس کی جو لیندھ ہم لیں گے لوپس بنانے کے لئے وہ ڈیڑھ انچ ہم ان کی لیندھ لیں گے ان سارے لوپس کو ہم ڈیڑھ انچ کے برابر کٹنگ کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے سارے لوپس جو ہے نا وہ کٹنگ کر لئی ہیں اس کے بعد ہم نے جہاں رونڈ نیک کٹنگ کیا تھا اس کے نیچے جو سلٹ ہم نے بنانی ہے وہاں ہم ایک ایک انچ کے گیپ کے فاصلے پر کٹ لگاتے جائیں گے جہاں ہم نے کٹ لگائی تھی وہاں ہم نے جو فیبرک لوپس یار کیے تھے وہ رکھ کے ہم نے لگاتے جانے دونوں سائٹ پہ ہمیں سیم جو ہے نا ایک ہی ڈریکشن میں لوپس لگانے یہ ہمارے لوپس لگ چکے ہیں اب ہم نے ایک چوڑی جو ہے وہ پٹی لینی ہے اس طرح کی پٹی لینے کے بعد اب ہم جو ہے نا اس کی فنچنگ کریں گے ٹھیک ہو گیا جہاں ہم نے سلائی لگائی تھی پٹی کو ہم نیچے رکھیں گے اور یوک اوپر رکھیں اس سلائی کے اوپر سلائی لگاتے چاہیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی کناری پہ رکھتے ہوئے ایک سلائی لگائیں گے تاکہ اس کی فنچنگ بھی اچھے سے آئے اور جو ہم نے لوپس لگائے ہیں وہ بھی اچھے سے مضبوط ہو چاہیں اور یہ سلائی ہماری لگ چکی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو ہم اس طرح الٹی سائٹ کی طرف فولڈ کر دیں گے کپڑے کو ہم اندر فولڈ کریں گے اور اس کے اوپر سلائی رکھ کے لگا لیں گے اوپر سلائی لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں ہمیں پریسنگ کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ دیکھیں جی ہماری سلائی لگ چکی ہے اسی طرح ہم دوسرے سائٹ پہ بھی ایسے ہی سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں جی دونوں جو ہے نا سائٹ پہ ہماری جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس طرح کا ایک پیس لیا اوپر سے ہم نے سلائی لگا کے اس کے لوگ لگا دیئے تاکہ یہ داگیا وغیرہ باہر کی طرف نہ نکلے اور اس کے بعد جو ہم نے ایک انچ اوپر کپڑا چھوڑا تھا وہاں سے چھوڑتے ہوئے جہاں سے ہم نے لپس لگائے ہیں وہاں سے رکھتے ہوئے سلائی لگاتے جائیں گے اور اسی طرح ہم دوسرے سائٹ پہ سلائی لگاتے جائیں گے سینٹر میں جہاں تک ہم نے لپس لگائے ہیں سینٹر میں ہم اتنا گیپ چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری جو فرنٹ والی یوک ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور اب جو ہے نا ہم نے یہ پینل کی رونڈ شیپ کٹ کی تھی اب اس کو ہم ڈبل سلائی لگائیں گے ڈبل سلائی لگانے کے بعد ہم جو بیک سائٹ سے ایک ایک سیڑا پکریں گے اور ان کے کھینچتے ہوئے ہم چونٹ ڈال دیں گے دونوں سائٹ کی بیک سائٹ سے ہی ہم نے سیڑے کو لینا ہے اگر ایک ہی ڈریکشن میں آپ نے لینا ہے یا تو آپ اوپڑ والے سائٹ سے نکال لیں یا پھر بیک سائٹ سے نکال لیں لیکن داگے آپ کے ایک ہی سائٹ سے نکال لیں چاہیے تب ہی آپ کی چونٹ جو ہے نا اچھے سے ڈلے گی اور اس کے بعد ہم اس کا سینٹر کریں گے یوک کا اور نیچے والے کبھی ہم نے نشان لگا لیا تھا اور اس طرح ہم سینٹر سے رکھتے ہوئے پہلے ایک سائٹ کی طرف جو ہے نا وہ پینل کو یوک کے ساتھ جوائن کر لیں گے یہ دیکھیں ایک سائٹ ہماری جوائن ہو چکی ہے اب جو ہم دوسری سائٹ پہ سیم ایسے ہی جوائن کریں گے اس کو اور ٹونٹ جو ہے نا وہ ہمارے سینٹر میں آنے چاہیے اور یہ دیکھیں جو ہماری جو دوسری سائٹ ہے نا وہ بھی جوائن ہو چکی ہے یہ کچھ اس طرح کی نظر آ رہی ہے اور اب ہم ایک جوائننگ لیس لیں گے زیرو سائز میں اور اب جو ہم اس کے جو ہے نا پینل میں یہ جوائننگ لیس لگا دیں گے دونوں سائٹ پہ بیک سائٹ پہ بھی ایسیٹیز ہم ایسے ہی لگائیں گے اور فرنٹ پہ بھی ہم ایسیٹیز ایسے ہی لگائیں گے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں ہماری سلائی لگ چکی ہے اور اس کے بعد ہم جو کلیاں کٹ کی تھی ان کلیوں کو ہم اس طرح اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹیج کر دیں گے کلیوں کی جو ارے والی سائٹ ہے اب وہ ہم جو ہے نا جوائننگ لیس کے ساتھ اٹیج کریں گے سیدھی والی سائٹ اٹیج نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں ہم نے دونوں سائٹ پہ جو ہے نا وہ کلیاں لگا لیں گے بیک سائٹ پہ بھی ایسے ہی ہم نے لگا لیں گے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے ٹھیک ہو گیا کندہ ہمیں اس کا جو تیار وہ چاہیے چودہیں چاہیے سیون پائنٹ فائف انچ پر ہم نشان لگا لیں گے اس سائٹ پہ بھی ہم سیون پائنٹ فائف انچ پر ایک نشان لگا لیں گے اور ایک سکیر سا بوکس ہم بنا لیں گے اس کی فٹنگ ہمیں نہیں چاہیے جتنا بھی کھلا ہے ہم اتنا ہی کھلا رکھ لیں گے نائنٹین انچز تک جو ہے نا یہ اوپر سے کھلا ہو سکتا ہے ہم نے نائنٹین انچ پر نشان لگا لی گیا اور ایک بوکس بنا کے سینٹر میں جو ہے نا وہ ہم نے یہ رونڈ سی جو ہے نا ایک شیپ دے دی ہے اور سیزر کی مدد سے ہم جو ہے نا یہ کندے کی اس طرح کٹنگ کر لیں گے اور اوپر سے جو ہے نا وہ ہم ہاف انچ کے برابر اس طرح کٹنگ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کی جو ہے نا وہ ایک لائن ٹرا کر لیں گے کہ ہم نے یہاں تک اس طرح سلائی لگانی ہے اس کی کوئی فٹنگ کوئی ہپ وغیرہ کی شیپ نہیں ہے یہ ایسے ہی جبلہ سٹائل ٹاپ ہے اور نیچے سے بھی ہم ایکسٹرہ فیبری کو کٹ کر کے برابر کر لیں گے اور بیک سائیڈ کی طرف بھی ہم ایک نشان لگا لیں گے اور اس کے بعد ہم فرنٹ والی سائیڈ کی ہلکی اسی جو ہے نا وہ کندے کی اس طرح کٹنگ کریں گے کٹنگ ہمارا ہو چکے ہے فرنٹ نیک ہم نے سب سے پہلے کٹنگ کر لیا تھا اور اس کے بعد ہم اب بیک سائیڈ کی نیک کی کٹنگ کریں گے ٹھیک ہو گیا کٹنگ کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے کندوں کو جوائن کریں گے اور جب ہم نے جوائن کرنا ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے جو ہم نے یہ سیڈی لیس جو سینٹر میں ہم نے جوائننگ لیس لگائی ہے یہ بلکل ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہونے چاہیے آگے پیچھے نہیں ہونے چاہیے ورنہ آپ کا جو ہے نا یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا ابھی میں آپ کو سیدھا کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہماری جوائننگ لیس ہم نے لگائی تھی وہ بلکل ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہو رہی ہے اس کے بعد دو انچ کی ہم نے اس طرح پٹی لیے اس کو ہم نے کیا اس طرح فولڈ کرنے کے بعد جو ہم نے نیک بنایا تھا اس کی ہم نے اسی طرح اکٹھی رکھ کے یہ والی نیچے پٹی لگا دینی ہے اس کو گلے کو فولڈنگ کرنے کے لیے یہ دیکھیں جی ہماری جو ہے نا یہاں سلائی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اس کے کناری پہ بھی رکھتے ہوئے ایک سلائی لگائیں گے تاکہ جب ہم اس کو فولڈ کریں تو اس میں فولڈنگ میں جو ہے نا وہ آسانی ہو اس طرح یہ دیکھیں ہم نے اس کے کناری پہ بھی لگا دی ہے ہم اب جو ہے نا ویڈوٹ پریس ہی اس کو اس طرح فولڈ کریں گے تو وہ بہت ہی اچھے سے فولڈ ہو جائے گا ہم یہاں ہیمنگ نہیں کریں گے ہم سلائی کی مدد سے ہی جو ہے نا یہ جو ہے نا اس کی پٹی کے اوپر سلائی لگاتے چاہیں گے سلائی جو ہے ہماری لگ چکی ہے اور اب جو ہے نا میں آپ کو سیدھا کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ کس طرح کا نیک لگ رہا ہے یہ دیکھیں جی کس طرح کا نیک ہے ہمارا اور اس کے بعد ہم نے ایک لیس لیئی تھی لیس کو ہم نے بالکل جوائن جہاں ہم نے یوک کو جوائن کی ہے راؤنڈ راؤنڈ ہم یہ لیس رکھ کے لگاتے چاہیں گے لیس ہم نے آگے اور پیچھے جو ہے نا وہ ایک ساتھ ہی لگا لینے ہیں اسی لیے ہم نے سب سے پہلے کندوں کی سلائی لگائی تھی اور یہ دیکھیں جی ہماری اس طرح جو لیس ہے نا وہ بھی لگ چکی ہے اور یہاں سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے آگے اور پیچھے ہماری جو ہے نا وہ لیس لگ چکی ہے اب ہم سائٹ والی سلائی لگائیں گے جو فٹنگ والی سلائی ہوتی ہے ہم وہ والی سلائی لگائیں گے سلائی ہم پلکل ایسے ہی سیدھی رکھ کے لگا دیں گے اس کے کوئی شیپ کوئی فٹنگ نہیں ہے اس کے بعد ہم نے ٹاپ کے گیڑے کو موڑنے کے بعد اس کی اوپر رکھ کے لیس لگا دینی ہے لیس ہم نے وہی لگانی ہے جو کہ ہم نے اس کے یوک کے اوپر لگائی تھی وہی لیس ہم اس کے گیڑے پہ لگا رہے ہیں آگے اور پیچھے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہم اس کی سلیوز ریڈی کریں گے سلیوز کے ہم شولڈر پہ ڈالیں گے چونٹ جہاں تک ہم نے چونٹ ڈال لی ہے وہاں تک ہم نے یہ ڈبل سلائی وہ مشین کے ساتھ لگا اور جو ہم نے سلائیاں لگائی تھی اس کو کھینچ کے ہم چونٹ ڈال لیں گے اس کے بعد سلیوز کو ہم ٹاپ کے ساتھ جوائن کریں گے ٹاپ کو بھی ہم نے ریڈی کر لیا ٹاپ کو ہم نے اٹھا رکھنا ہے سلیوز کو ہم نے سیدھا رکھنا ہے اور اس طرح جہاں ہم نے فٹنگ کی سلائیاں لگائیں ہیں ٹوپ کی اور سلیوز کی ان دونوں کو جوائن کر کے اس طرح ہم نے یہ سلیوز کو اٹیچ کر دینا چونر جو ہم نے کھینچے وہ شولڈر کے انہیں بلکل شولڈر کے سینٹر میں آنے چاہیے اور اسی طرح آپ نے دوسری سلیوز کو بھی لگا لینا ہے یہاں میں نے سلیوز کا جو پارٹ اب اسکپ کیا ہے یہاں پارٹ میں نے اس لیے اسکپ کیا ہے کیونکہ سلیوز کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی فل ویڈیو میں پہلے ہی اپلوڈ کر چکی ہوں اگر آپ سلیوز کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے دسکرپشن میں میں اس کا لنک کیٹ کر دوں گی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں جا کر آپ جو سلیوز کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہاں ہمارا ٹوپ ہوتا ہے کمپلیٹ آئی ہاپ سو کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مطبوری کا اور ساتھ ہی جو میرے جانب بنے ہیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے میرے جانب کو سبسکرائب کر دیں سال لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اور مجھے دیں اجازت ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ افیق